اسلام علیکم معزز خوادین و عزات علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر آج کے اس وی لاغ میں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پچھلے والے وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ہمارے بہت سے میڈیا کے سینئر دوست ہمارے بہت سے سینئر وکلا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس یایا افریدی صاحب کی جو نومنیشن ہوئی ہے چیف جسٹس کے لیے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور وہ اس لیے ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ وہ ایک ہی لاغ فرم میں کام کرتے رہے ہیں جس لاغ فرم میں اتر منیلا صاحب بھی تھے منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور یایا افریدی صاحب بھی تھے اور اس لاغ فرم کا نام بھی یہی تھا آفریدی شاہ منیلا لاغ فرم تو یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بڑا کلیرلی کہا تھا کہ مجھ تک جو میرے ذرائع نے خبر پہنچائی ہے اور وہ خبر بالکل درست ایک سو فیصد صحیح ثابت ہوئی ہے اور وہ خبر یہ تھی کہ جسٹس یایا افریدی اپنی اس نومنیشن کو ایکسپٹ کریں گے اور اس لیے ایکسپٹ کریں گے کہ اس نومنیشن کو کرنے سے پہلے ہی جسٹس یایا افریدی صاحب سے پوچھ لیا گیا تھا کہ اگر آپ کا نام آتا ہے آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو کیا آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے ان کی طرف سے جب حامی بھری گئی تو یہ نومنیشن ہوئی تو ایک خبر تو یہ درست ثابت ہوگی دوسری طرف لوگوں نے گن گن کے ہفتے گزارے ہیں مہینے گزارے ہیں دن گزارے ہیں اور اب پیچھے دو دن رہ گئے ہیں کہ جب یہ شخص جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے جو گزشتہ ایک سال سے چیف جسٹس آف پاکستان رہا اور بڑی انصاف کی باتیں کرتا رہا ایتکس کی باتیں کرتا رہا اور جو اپنے مطلب کی بات ہوتی تھی وہ چاہے کتنی ہی باریک بات کیوں نہ ہو اس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا اور اگر اپنے مطلب کی نہیں ہے تو چاہے کوئی گلہ پ پھاڑ پھاڑ کے بھی سامنے کہہ رہا ہو تو وہ کہتے تھے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے وہاں پر بلکل ہی بے خبر ہو جاتے تھے وہ اور یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جن کے بارے میں کمیشنر نے لیاکت چٹھا نے آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس بھی شامل تھا تو چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ لیاکت چٹھا کو اپنی عدالت میں بلاتے ہیں اور ان کو بلا کر پوچھتے کہ بتائیں آپ کہ کیا میں ملوث ہوں یا نہیں ہوں تو لوگ دن گن گن کے گزارے تھے کیونکہ یہ سیاترین دور تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور اسی ایک سال میں زلفکار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور اسی سپریم کورٹ میں جہاں پی زلفکار علی بھٹو کی کیس کا فیصلہ سنایا گیا وہیں پہ شہید عرشت شریف کے جن کی آج دوسری برسی ہے ان کا کیس بھی پڑھا ہوا ہے ماں انتظار میں ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا کس نے قتل کروا بایا مجھے بتایا جائے وہ بیوی وہ بچے انتظار میں ہیں کہ بتایا جائے وہ خاتون بیوہ ہو گئیں بچے یتیم ہو گئے کہ اس خاتون کا شہر اور بچوں کا باپ ان سے کس نے چینہ لیکن مجال ہے جو اس میں قاضی فائز عیسہ نے اس کیس کو ٹیک اپ بھی کیا ہو میں اس موقع پر اے آر وائی نیوز کی انتظامیہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے سال جو پہلی برسی تھی ٹھیک ہے اور یہ میں پہلی مرتبہ بات کرنے جا رہا ہوں جو پہلی برسی تھی اس برسی پہ آپ نے ایک مکمل ڈاکیومنٹری تیار کیوی تھی آپ نے بقاعدہ برسی والے دن ان کے گھر سے اور اپنے مختلف بیورو سے اور اپنے دفاتر سے آپ نے وہاں سے لائیو آپ نے نشریات چلانی تھی آپ نے پرومو چلانا شروع کر دیا تھا ڈاکیومنٹری کا جو کہ عرش شریف پر بنائی گئی تھی مجھے بتائیے کہ اس ڈاکیومنٹری کو کس نے رکھوایا مجھے بتائیے کہ اس برسی کے لیے جو آپ کی طرف سے انتظامات کیے گئ گئے تھے کوریج کے نشریات کے وہ کس نے رکھوایا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ تب کاشف عباسی جو آپ کے طویل عرصے سے آپ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں آٹھ بجے کا پروگرام کرتے ہیں ان کو گھر جانا پڑا وہ ناراض ہو کر یوکے چلے گئے بتائیے کہ تب ایسا کیا ہوا تھا کس نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈاکیومنٹری نہیں چلے گی کس نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نشریات نہیں ہوگی آپ کو اس کا جواب اس لیے بھی دینا ہوگا کہ عرش شریف شہید آپ کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ معلوم کریں کھوج لگائیں کہ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے دوسری طرف جی لائرز موومنٹ پچیس تاریخ کا لائرز نے ایک آیا کہ جی وہ ان کی موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے دیکھیں اگر آپ کو اعتبار ہے سو ہوگا مجھے تو اعتبار نہیں ہے اور مجھے اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ میں تو فیکٹس کی بات کروں گا کہ گراؤنڈ ریالٹیز مجھے کیا نظر آ رہی ہیں مجھے گراؤنڈ ریالٹیز یہی نظر آ رہی ہیں کہ کالا کوٹ پہنا کالی ٹائے لگائی اور اس کے بعد نارے مارنا شروع کر دیئے اس کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیئے مجھے بتائیں ابھی سپریم کوٹ کے باہر جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی تو کتنے وکلا وہاں پر تھے مجھے بتائیں ابھی یہ کالی کی بات ہے کہ ہائی کوٹ کے باہر لہور ہائی کوٹ کے باہر وکلا نے احتجاج کیا جو وکیل انتظار پنج ہوتا غائب ہیں ان کی بازیابی کے لیے تو کتنے وہاں پر وکیل موجود تھے مجھے بتائیے کہ جب یہ آئین کی دھریاں اڑائی گئیں دوہزار تیس میں دوہزار چوبیس میں تو آپ میں سے کتنے وکلا نے انہی عدالتوں کا بوئی کٹ کیا کیونکہ آپ سب کے سٹیکس انوالڈ ہیں حامد خان صاحب جو اب کہہ رہے تھے بڑی باتیں کر رہے تھے حامد خان صاحب بلکل ہی جا کر بھیگی بلی بن جاتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کیونکہ وہ بطور وکی خیل ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ میرے تعلقات سیف گارڈڈ رہے ہیں میرے تعلقات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے تو ہر کوئی اپنے مفادات پر چل رہے ہیں اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں آپ ایڈا لاجر سکیل تو بات کر ہی نہیں رہے ہیں آپ اپنے ذاتیات پر آپ اترے ہوئے ہیں تو جب آپ ذاتیات پر اترے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ کیا تحریک چلائیں گے اور آپ کو اسی طرح سے چن چن کے غائب کیا جائے گا چ چن چن کے غائب کو خاموش کرایا جائے گا اور آپ صرف نعرے مارتے رہ جائیں گے یہ دیکھئے شعب شاہین صاحب اسلامباد سے کینڈیٹ تھے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پر کیا بنا علی بخاری صاحب اسلامباد سے کینڈیٹ تھے قومی اسیمبلی کی سیٹ پر دونوں جیتے ہوئے تھے دونوں کے کو فارم فوری سیون کے ذریعے ہرایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ اسلامباد ہائی کورٹ گئے اسلامباد ہائی کورٹ گئے تو وہاں سے بھی ان کو ان انصاف نہیں ملا تو وقلہ ہی وقلہ کے لیے انصاف نہیں حاصل کر پا رہے وقلہ کو انصاف نہیں مل رہا تو کسی ایک عام آدمی کو انصاف کیا ملے گا آگے بڑھتے ہو جی بشا بی بی صاحبہ کا جو توشہ خانہ میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس گرفتاری سے پہلے جب ان کی عدت میں نکا کیس پر ان کا کیس خارج ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں ڈیالہ جیل پہنچے کہ وہاں پہنچ کر بشا بی بی کی رہائی پر ان کا استقبال کیا جائے گا تو ان ان کو وہیں پر جیل میں دوبارہ گرفتار کر دیا گیا اور آج اسلامباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں ان کی جو زمانت منظور ہوئی ہے اور پھر زمانتی مچلکے بھی جمع ہو گئے لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو بقاعدہ پیرا دینا تھا کیونکہ یہ تو ایکسپیکٹڈ سی بات تھی اب آپ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں یہ تو سمجھیوی بات تھی کہ وہاں پر آپ کے حق میں جب فیصلہ آ گیا زمانت ہو گئی تو جن جد جد صاحبان نے روپکار جاری کرنے تھے وہاں پر آپ کو پیرا دینا تھا آپ کو وہاں پر موجود رہنا چاہیے تھا آپ کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ آپ وہیں پر رہیں and میک شور کریں کہ وہ جد صاحبان کہیں پر جانا پائیں اور اس پر روپکار جاری ہوں دستخط ان کے جہاں جہاں ہونے وہ ہو جائیں تاکہ آج کی تاریخ میں زمانت کے بعد رہائی ہو جاتی لیکن آج کی تاریخ میں وہ رہائی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ وہاں سے جد صاحبان پتلی گلی سے نکل گئے اور یہی ہونا تھا کیونکہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ اس دوران بشہ بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب کی اہلیہ کو کسی اور کیس میں نومینٹ کر کے ان کو گرفتاری ان کی ڈال دی جائے گی ان کا کیا ہے نو میہ کے کیس میں گرفتاری ڈال دیں ان کا کیا ہے کہ مطلب یہ تو بھینس چوری سائیکل چوری پہیا چوری پتہ چوری ٹھیک ہے سڑک پہ وہ جو لگائے ہوئے بیریز ہوتے ہیں ان کی چوری کسی درخت کی چوری گھاس کی چوری بھوسے کی چوری کسی بھی چوری میں کسی کو ڈال سکتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کے لیے سب ممکن ہے کیونکہ یہ بھی اقتدار میں ہیں طاقت ان کے ہاتھ میں ہے طاقت ان کی مٹھی میں ہیں اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ آنیا جانیا ہے آج ہے کل نہیں ہوگا اس کے علاوہ جی جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشکیل کا معاملہ دیکھیں بڑی سوچی سمجھی حکمتی عملی کے تحت ہوا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن جو ہوگا اس میں جسٹس سامر فاروق بھی ہوں گے جسٹس یایا افریدی بھی ہوں گے جسٹس امین الدین خان بھی ہوں گے جسٹس جمال خان مندخیل بھی ہوں گے تو یہ سب پہلے سے پلانڈ تیشدہ ترطیب اور ترکیب کے تحت یہ سب ہوا ہے اور پھر اسی طرح سے جب اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا تو چیلنج کرنے کے لیے جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے وہ بھی وہی لوگ کریں گے جنہوں نے یہ آئینی ترمیم کیا یعنی کہ جو اس کے بنیفیشری ہیں انہی کے ہاتھ میں مطلب اس سے زیادہ انصاف کی قانون کی دھجیاں کیا آئین کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے یہ آئین اپنے حساب سے کسٹمائز آئین میں ترمیم کی ہے اپنی سہولت کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہی لوگ وہی لوگ اس آئینی بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کریں گے اور ان لوگوں کو ٹونی جنرل منصور آوان کے کہنے پہ ان لوگوں کو اس بینچ کا حصہ بنائیں گے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ان کا ٹرینڈ یہ رہا ہے تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے اور دوسری طرف جسٹس امین الدین خان صاحب کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگلے سال دسمبر تک ان کی مدد ملازمت ہے انہوں نے تب تک ریٹائر ہو جانا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جن پر بڑی کڑی تنقید بھی کل کہ جب نورین صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ جیل کے باہر اکیلی کھڑیویں ہیں اور میڈیا ٹاک کر رہی ہیں اور یہ وہی خواتین پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو خواتین کی مقصود نشستوں کا معاملہ ہو تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے ایمینے ایم پی اے بننا ہے تو ڈھیروں کے ڈھیر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جس طرح تمبھڑیوں کا ایک چھتا ہوتا ہے نا اس چھتے کو جا کے سب چمر جاتی ہیں تو اسی طرح سے وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ ان کی دلچسپی ہے کہ ہم نے ایمینے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے ذرا چہرے دکھا دو تصویر اپنی منظر عام پر آنی چاہیے ذرا فرنٹ لائن میں آجاؤ پہلی صاف میں آجاؤ دوسری صاف میں آجاؤ کوئی ہمارا نام لے لے کوئی بس ہماری تعریفیں کر دے کوئی کہہ دے کہ ہم تو وہیں پر تھے اور بڑے پیش پیش تھے ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا ہم نے پاکستان دیاری کے انصاف کی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ جی استقبال کے لیے ہم آہ جا رہی ہیں وہاں پر یہ تو کل جب ان کو لوگوں نے تھوڑی سی شرم دلائی تو ان کے شرم دلانے کے نتیجے میں وہ سب آہ یہ کہنا شروع ہو گئی کہ جی ہم جا رہے ہیں وہاں پر جیالہ جیل تاکہ ان کا استقبال کیا جائے لیکن استقبال کرنے سے پہلے جو دوسری طرف آپ کے مدد مقابل ہیں جو آپ کے مخالف ہیں جو آپ پر یہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں جو فستائیت کے جن کے ہاتھ میں ہیں جن کی طرف سے فستائیت ہو رہی ہے وہ بڑی چلاکی ہشیاری سے آپ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اتنے آرام سے اتمنان سے آپ کو ریلیف نہیں دینے والے ان کا مقصد یہ ہے اور وہ شاید مطلب یہ سمجھتے ہیں اور جواز ایک فضول سا جواز دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے تو اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ بھی یہ کریں گے دوسری طرف جی آج ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس سید حسن ازہر رزوی صاحب کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ان کے ریمارکس تھے جسٹس اجازل احسن صاحب سابق جج آف دہ سبریم کورٹ اور سابق چیف جسٹس سبریم کورٹ عمرتہ مندیال صاحب کے حوالے سے وہ کورڈ آف کانڈکٹ کے مطابق نہیں تھے ان کو اس طرح کے اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور انہوں نے ایک طرح سے ان کی طبیعت صاف کر دی کہ بطور جج آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کورڈ آف کانڈکٹ پر عمل درامت کریں اور کورڈ آف کانڈکٹ پر عمل درامت کرتے ہوئے آپ کو یہ کورڈ آف کانڈکٹ قطن اجازت نہیں دیتا ہے اور اگر آپ کے کوئی آپس میں اختلافات بھی ہیں یہ جسٹس سید حسن ازہر رزوی صاحب نے اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ آپ پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی اختلافات بھی ہیں تو اختلافات پر اس طریقے سے بات نہیں کریں کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہ لکھا ویس میں کہ انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی پبلک تک ایک اچھا میسج نہیں جائے گا کیونکہ یہ آپ کے کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک رویہ رہا ہے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ایسی ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھی تو آگ بگولہ ہو جاتے تھے اور بولنا شروع کر دیتے تو یہ ان کے لئے انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہاں پر ابھی میں جو جیوڈیشنل کمیشن کی بات کر رہا تو اس میں یہ بھی بتا چلوں کہ جب ساری مرضی کے جیڈیز جیوڈیشنل کمیشن میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ان کے پاس اختیار ہوگا کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو فارق کر سکتے ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو فارق کر سکتے ہیں تو اس ان تمام باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا اس کی لانے کے پاس